ہم ناباد میں ہم ناباد جیڈے اچھے ملے کیانڈیڈیٹ سی ایم فائز صاحب نے کل ہم ناباد تعلقہ کے کئی ویلیجز میں جا کے کیے عوام سے ملاقات جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کئی کاروں کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی کاروں کے ساتھ ہی ساتھ کئی ان کے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ مل کر کیے عوام سے ملاقات اسی ملاقات کے بعد سی ایم فائز صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کیا کہے آئیے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگر لوگوں کا یہی پیار محبت بڑھا رہے میں سمجھتا ہوں جس حساب سے پٹین صاحب کہہ رہے تھے کہ جیت کا لکشہ ہے اور تیرہ میہ کے دن یہ ضرور بیلٹ پیپر بابا صاحب امبیٹ کر سمجھتا ہوں کے حساب سے جو الیکشن دن ہے اور کاؤنٹنگ دن ہے اس دن بیلٹ پیپر کاؤنٹنگ کے بعد یہی نتیجہ انشاءاللہ اچھے سے دکھا جائے گا فائز بابا کتنے طاقت والے ہیں آج وہ بتا چکے ہیں سامنے والوں کو بلکل بلکل وہ جتنی کی نشانی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آج کے دن سبیرے سے ہماری شروعات ہمناباد حلقے سے ہوئے ٹاؤن سے سارے ہمناباد جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ راج اشور پھر وہاں سے ہم گئے آگے گاڑ بورل کڑنبل چڑکوپا ہلیکیڈ بڑگے سارے کڑنبل تک کا دورہ ہوا اللہ الحمدللہ اتنی خوشی کی بات ہے آج ہر ہر کام پر بھی ہم پہنچے لوگ زیادہ سے زیادہ پیبا میں ہمیں پیار محبت سے ہم سے جھوڑ رہے تھے ہمیں سممان کر رہے تھے ان کو ایک نئی امید جگہ ہے اور یہ ایک نئی دشا ہے ایک نئی لکشے ہے جیسے ہمارے پٹل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جیت کا لکشے ہے جیت کا نشان ہے دیکھیں مقصد یہی تھا کہ ہر ہلکے میں ہر گاؤں میں ہمارے لیڈرز ہیں آج کاریا کرتا ہے اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ہو کر پورے تعلقہ میں ایک جل کر پورے تعلقہ کا ہم دورہ کریں ان کی ایک گزارش تھی جو کل رات ہم بیٹھے بیٹھے ایک پلان کر دیئے تو سویرے آٹھ بجے آپ دیکھیں کوئی لمبا چوڑا پلان نہیں تھا یہ ایک دم رات میں دس گیارہ بجے سارے بیٹھ کے دیکھر لیڈرز دیسائیڈ کی ہے اور سارے ہلکے کے لوگ ہم سویرے آٹھ نو بجے نکلیں گے سارے ہمن آباد کے تعلقہ کا ایک دورہ کریں گے آپ خود ہی دیکھ گے کتنے لوگ گیا گیا کتنے جب کتنے لوگوں کا مجمع تھا کتنے ہمارے پارٹی کارے کرتے رہے اور بڑے بڑے دگر نیتا تھے ہمارے ساتھ یہ بس شروع تھے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری ساتھ تعداد بڑھنے والی ہے کہیں کم تو ہونے نہیں والی ہے دیکھیں ہمارے پارٹی کے ہمارے پارٹی کے ہمارے پارٹی کے موکے مانگ ساتھ اور ہمارے پارٹی کے کینئے پارٹی کے ہمارے پارٹی کے کاری کرم جو ہے ہر تعلق آ کے ہلکے ہلکے میں جا کر ہم لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اگلے پانچ سال میں ایک اور بار موقع دیجئے کمار سوامی صاحب کو ان کو مکہ منتری بنانے کے بعد وہ پھر سے ہمارے جو پنچ رتن یوجنے ہیں جس میں مکہ اے پہلی بات یہ ہے کہ ریتوں کا سارے جو پچھلے سالہ منا کے دے اب ہر ایکر کو دس ہزار روپے دیں گے ہم یہ پرتی سال ہر ایکر کو وہ کلکر کو دس ہزار روپے ایک ایکر کے لیے دیں گے یہ ہو گیا اور چوبیس گھنٹے کا تری فیس کرنٹ ان کے پانی پمسٹ کے لیے اور دوسرا مکہ ہے کہ جو سوسے سنگ ہے جتنے لیے سنگ ہے مہیلہ سنگ ہے سارے مہیلوں کا سنگ ماف کریں گے ساتھی ساتھ جن کو پنشن آٹھ سو روپے مل رہا ہے وہ تین ہزار روپے کا پنشن بنے گا جس کو بارہ ہزار روپے کا پنشن ہے ان کو بارہ سو کا پنشن ہے اس کو پانچ ہزار روپے بنا جائے گا اور تیسرا یوجنہ یہ ہے کہ غریب غربہ کے لیے ہر حلقے میں گھر کا حصہ ویسٹی یوجہ جس کے پاس گھر نہیں ہے اور کوئی جوسہ چارہ نہیں ہے اور بیوہ مزدور ہے ہر حلقے میں دون کر گھر بنایا جائے گا چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ہائی ٹیک ہاؤسپیٹل کی سولت نہیں ہے گلبرگا جانا پڑ رہا ہے یا بیدر جانا پڑ رہا ہے تو یہاں پہ ایک ہائی ٹیک ہاؤسپیٹل ہر زلے میں یعنی زیٹ پی لیول پہ ہم شروع کریں گے ایک اور اسی طریقہ سے پانچ وہ یوجنہ یہ ہے کہ ہائی ٹیک سکول کتے سارے کئی سارے بچے یہاں پہ اچھی سکسا نہیں مل رہی ہے اچھی سکول نہیں ہے تو یہ پانچ وہ یوجنہ ہے ساتھی ساتھ میں ایک دو چیار بات اور بگینا چاہ رہا ہوں کہ بیسی پہمان دوران ہر آٹو والے کو جو بھی آٹو مالک ہے کبھی کبھی ان کو کمائی میں کبھی تنگی ہو جاتی ہے تو دو ہزار روپے پرتی مائنہ ہر آٹو والے کو جو بھی مالک ہے یا آٹو چلانے والا ہے جو آٹو ڈرائیور ہے اس کو پرتی مائنہ دو ہزار روپے موافضہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ کمار سامی صاحب نے ہمیں آشواسن دیا جائے گا گھر کے بھول کے یہ ہو گیا اور دوسرا ایک نیا یوجنہ ہے کہ اگر جس کے گھر میں جس رہیت کے گھر میں جس کسان کے گھر میں بالک لڑکی ہو اور وہ شادی کے عمر ہے اور شادی نہیں کر پا رہے مالی حالت کے تندرس کے قارن ان کو دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے سرکار سے ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ یہ رہے ہمیں پارٹی کے یوجنے یہ ہم ہر حلقے تک انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہے اور زیادہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو لے کر لوگوں کے بیٹ جائیں گے اور مجھے امید ہے پوری طرح سے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہمارے بات کو کیونکہ کمار سامی صاحب جب جب آشواسن دیئے وہ آشواسن کو پورا کر کے دکھائے وہ کبھی اپنے بات پر مکرر نہیں گئے کیونکہ جو بھی ویتن ہے جو 800 روپے کا ویتن ہے وہ ان کے دوارہ شروع ہوا تھا جو 1200 روپے کا ویتن ان کے دوارہ شروع ہوا تھا جو ہینڈی کیپ کا ویتن ہے وہ بھی ان کے مکانتر شروع ہوا تھا تو جب جب جیسے کسان کا سالہ ماف کر کے دیا ہے جب جب انہوں نے ایک آشواسن دیئے وہ کر کے دکھائے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے آنے والی سرکار کمار سامی صاحب کی سرکار بنے گی اور انشاءاللہ ہم جو بھی یہ آشواسن جو ہم دے رہے ہیں ابھی لوگوں کے تک پہنچا رہے ہیں دن رات محنت کریں گے اور لوگوں تک اس کے سارے سولبے پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ اگر لوگوں کا یہی پیار محبت بڑھا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جس حساب سے پٹین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیت کا لکش ہے اور تیرہ مہ کے دن یہ ضرور بیلٹ پیپر بابا صاحب امید کر سمیدان کے حساب سے جو الیکشن دن ہے اور کاؤنٹنگ دن ہے اس دن بیلٹ پیپر کاؤنٹنگ کے بعد یہی نتیجہ انشاءاللہ اچھے سے دکھا جائے گا آج جیڈی ایس پارٹی اپنے پورے دم خم سے پورا تعلقہ یاترہ کرے ہیں اور فائز بابا کتنے تاخت والے ہیں آج وہ بتا چکے ہیں سامنے والوں کو اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ تاخت لگائیں گے اس پارٹی کی جیتانی کے لئے ہم کوئی کمزور نہیں ہیں ہم تاخت والے تاخت والے بن کر رہیں گے انشاءاللہ ہم تیرا تیرا میں کو دس میں تیرا میں کو ریزلٹ کے دن بتائیں گے ہم کیا ہیں بس خدا پھر بلکل بلکل وہ جیتنی کی نشانی ہے